من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتو فیکم امرین نبی کرسی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکتو ترکا فیل سے ترکتو تو میں میں نے چھوڑ دیا ترکتو فیکم تم میں جار مجرور متعلق کے فیل ترکتو فیل با فائل اور فیکم جار مجرور متعلق کے فیل ترکتو فیکم امرینی امرینی ساؤنڈ آئینی کی ساؤنڈ ہے اور آئینی کی ساؤنڈ کس کی ہوتی ہے مصنع کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو نصب یا جرف لیکن اب چونکہ آپ جملہ فیلیا پڑھ رہے ہیں اور جملہ فیلیا میں آپ کو بتایا کہ مفور جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوتا ہے لہٰذا یہ حالت نصب میں استعمال ہوا ہے تو آپ سے ساؤنڈ کا فرمان ہے کہ ترکتو فیکم امرینی میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن فدلو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اب یہ دیکھیں تجمہ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا انشاءاللہ یہ پڑھیں گے آگے کہ ہرگز نہیں کا مفہوم اور پھر مستقبل میں کیسے اس کو ظاہر کیا جائے گا تو حدیث کا یہ حصہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا 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 دوبارہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں لن تدلو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ما تمسکتم بھی ہما جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ دو اہم چیزیں کیا ہیں پھر آپ نے ان کی وضاحت فرمائی ہے یعنی کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب وَسُنَّتَ نَبِيِّهِ اور اس کے نبی کا طریقہ اس کے نبی کی سنت واقعی حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم دمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس فرمولہ موجود ہے جو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بتا دیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں تو ہمارے گمراہ ہونے کے بالکل چانسز نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتفرمائے جملہ فیلیہ کسے کہتے ہیں ایسا جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے جملہ فیلیہ کے کم از کم دو اجزہ فیل اور فائل فائل کی دو صورتیں اسم ضمیر یا اسم ظاہر اور جب فائل اسم ضمیر ہو تو گردان کی طرح رخ کریں گے اور اگر فائل اسم ظاہر ہو تو گردان میں سے سیخہ نمبر ایک یا سیخہ نمبر چار کا انتخاب کریں گے اور پھر فائل کو آگے حالت رفعہ میں شو کر دیں گے متعدی جو افعال ہیں ان کے لیے مفول بھی چاہیے ہوتا ہے اور مفول جو ہے وہ بھی دو صورتوں میں آ سکتا ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے مفول حالت نصب میں آتا ہے اسم ظاہر ہوگا تو اسم کی حالت نصب استعمال کریں گے اور اگر اسم ظاہر کے طور پر آئے گا تو ہم حالت نصب اور جر والا جو ظاہر کا چارٹ ہے اس کی مدد لیں گے اور اس کی مدد سے ہم اپنے مفول کو اکمل کریں گے پھر اس کے بعد کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک سے زائد مفول آتے ہیں اس میں بھی کل بات ہو چکی پھر جملہ فعلیاں میں ایک جنس کا ہم نے کل اضافہ کیا تھا اور وہ تھا متعلق فعل اور متعلق فعل جیسے کہ آج کی حدیث میں بھی آپ کے سامنے آیا وہ آپ کا جار مجرور یعنی مرکب جاری ہی تھا تو جملہ فعلیاں کے یہ چند اجزاء جو ہم نے ابھی تک مکمل کر لی ہیں ان کو پکا کرنے کے بعد اب ایک سٹیپ ہم مزید آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد انساءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک اور اہم کام جو ہے جملہ فعلیاں میں کریں گے اور وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم فائل اور مفہول کو اب ایز مرکب استعمال کریں گے یعنی کسی نہ کسی مرکب کو مرکب ناکس کو ہم بطور فائل یا بطور مفہول لے کر آئیں گے تو پہلے جو اگلی بات ہم نے متعلق فعل سے آگے لے کے جو شروع کرنی ہے پہلے اس کو کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹوپک کی طرف آتے ہیں تو گیو ہاں جس کے کیا مانا ہے دینا اور جب میں کہتا ہوں تو گیو اپ تو اب اس کے کیا مانا ہوں گے چھوڑ دینا آپ حیران مت ہوئیے یہ انگلیس کا پیریڈ نہیں شروع ہوا بلکہ انگریزی یعنی سیکھی زبان کی مدد سے ہی ہم آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے عربی میں یہ concept جو ہے وہ پازے کرنے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ بات میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا word تھا to give جس کے بنیادی مانا تھے دینا لیکن آپ نے جب to give کے ساتھ اب ایک لفظ add کیا اب اس کو کیا کہتے ہیں آپ یہ آپ کی preposition ہے تو اس دینا کے مانا میں تبدیلی آگئی جو fail کے مانا دے to give کے اس کے مانا میں تبدیلی آگئی یعنی اس fail کے مانا میں تبدیلی لانے والی چیز کونسی ہے یہ preposition clear ہوگی نا اسی طرح ایک example آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں میں کہتا ہوں to look آپ کہتے ہیں دیکھنا اگر میں کہوں to look for ہاں جی اب کیا مانا کریں گے اس کے تلاش کرنا اگر میں کہوں آپ سے to look after تو اب اس کے مانا کیا ہوں گے دیکھ بھال کرنا اگر میں آپ سے کہوں to look into تو اس کے مانا کیا ہوں گے غور کرنا اب دیکھیں ورب آپ کا to look تھا اس کے مانا میں جو changes آئی ہیں تو کن نرباز کی وجہ سے یہی ہیں یہ for after into ویرس اور یہ آپ جانتے ہیں کہ preposition تو آج کا ہمارا topic وہ یہ ہے جملہ failure میں prepositions کا استعمال ٹھیک ہو گیا اچھا اب prepositions جائیں گے اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں اب لیکن چونکہ اردو ہماری اپنی زبان ہے اس لیے ہمیں کبھی غور کرنے کی آپ کہلیں کہ خرصت ہی نہیں ملی کہ ہم غور کر کے ان prepositions کو جو ہے سامنے رکھیں مثل میں ایک دو ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر عربی کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں آپ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا اس کا اپنا ایک مفہوم ہے پہلے اگر آپ سمپل اٹھانا کو لیں تو اس کا اپنا ایک مفہوم ہے اس کے ساتھ جب آپ ہاتھ لگا دیتے ہیں تو ایک مفہوم اور بن جاتا ہے لیکن یہ ہاتھ اٹھانا کے مفہوم میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ سکتی ہیں مثل میں کہتا ہوں کہ میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اب ہاتھ اٹھانا کیا مانا ہوں گے جی دعا مانگنا زید نے اپنے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا اب ہاتھ اٹھانا کیا مانا کیا ہے مارنا میں کہتا ہوں کہ زید اپنے بیٹے سے ہاتھ اٹھا چکا ہے اسے چھوڑ دیا پھر میں کہتا ہوں سب نے زید کی تائید میں ہاتھ اٹھائے اب ہاتھ اٹھانا کیا مانا ہے اسے موڑ دیا اب دیکھیں ہاتھ اٹھانا ہمارے پاس لفظ تھا ایک آپ کہلیں کہ مرکب تھا اس میں چینجز کہاں سے آئی ہیں یہ کی طرف پر سے میں یہ کیا ہیں یہ پریپوزیشنز ہیں پریپوزیشنز ہی ہیں نا میں ان سے پر پر on یا at اور کی طرف two یا towards ایسی ہے نا تو اردو میں پریپوزیشنز ہیں انگریزی میں تو ہی ہیں اردو میں بھی پریپوزیشنز ہیں تو جب ایک زبان میں پریپوزیشنز ہیں تو ظاہر بات ہے دوسری زبان میں بھی پریپوزیشنز ہوں گی تو اردو اور انگریزی کی پریپوزیشنز آپ کے سامنے آگے ہیں تو انشاءاللہ عربی میں پریپوزیشنز کا استعمال یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے ایک بات جو اچھی طرح آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یہ جو پرپوزیشنز ہیں ان کا استعمال یہ کسی قائدے کھلیے کے تحت ہوتا ہے یہ بات آپ کو کلیر ہونی چاہیے کوئی قائدہ کھلیہ نہیں ہے نا کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے بس آپ کو یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس ورم کے ساتھ یہ پرپوزیشن استعمال ہوگی تو اس کے یہ معنی ہوگی اس میں کوئی قائدہ کھلیہ نہیں ہے یعنی یہ آپ کا مطالعہ جو جو بڑھتا ہے تو آپ کے علم میں آتا ہے یا پھر آپ ڈکسٹوری کی مدد لیتے ہیں اور ڈکسٹوری آپ کو بتاتی ہے کہ اس ورم کے ساتھ یہا لی پرپوزیشن لگے گی تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یہ زباندانی ہے تو اسی حوالے سے میں آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں کہ عربی میں آپ کہیں گے تو بہت مشکل ٹاپک ہے لیکن انگریزی میں جب آپ یاد کرتے رہے ہیں اور نمبر لیتے رہے ہیں اور اکثر انہی میں مار کھاتے رہے ہیں تو اسی طرح ظاہر باتیں ایک مشکل ٹاپک ہے لیکن میرے نزدیک عربی زبان کا سب سے خوبصورت اور دلچہ سرین ٹاپک ہے وہ یہ تو بڑا مزا آتا ہے پھر پرپوزیشن کے ساتھ تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ عربی زبان میں دیکھیں گے کہ پرپوزیشن کو کیسے استعمال کرنا ہے اور پرپوزیشن کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے سلح تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا جملہ فیلیاں میں سلح کا استعمال دو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ایک تو پرپوزیشن کے ہی وجہ سے فیل کے معنی تبدیل ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ وہ پرپوزیشن کیا ہیں وہ آپ کے یہ پر سے میں یہ آپ کو یاد ہے ہم نے حروف جارہ پڑے تھے وہ یہ مفہوم ادا کر رہے تھے تو پرپوزیشن کے لیے آپ حروف جارہ عربی زبان میں کے جو ہیں وہ استعمال کریں گے کلیر ہوگی اب چند ایک سیمپل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ تمام افعال کے ساتھ پرپوزیشن کا استعمال ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ جو جو آپ آکے چلتے جائیں گے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ اس فیل کے ساتھ یہ پرپوزیشن لگتی ہے تو اس کے یہ معنی ہو جاتے ہیں زہبہ کے کیا معنی ہے جی زہبہ کے معنی ہے جانا ٹھیک ہے یعنی مصدری معنی ہے جانا بیسے زہبہ کے معنی ہے وہ گیا زہبہ کے ساتھ جب با کی پرپوزیشن آتی ہے زہبہ کے ساتھ جب با کی پرپوزیشن آتی ہے بلکل اس طرح دیکھیں آپ کہ to give کے معنی ہے دینا اور to give کے ساتھ جب اب ایز ایک پرپوزیشن آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں ترک کر دینا چھوڑ دینا تو زہبہ کے معنی ہے جانا لیکن زہبہ کے ساتھ جب با کی پرپوزیشن استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی بن جاتے ہیں لے جانا اب دیکھیں دونوں معنی میں فرق ہے کہ نہیں ہے زہبہ جانا اور زہبہ بھی لے جانا یعنی زہبہ آپ کا ایک انٹرانسٹریف ورب تھا پھیرے لازم تھا ٹھیک لیکن جب آپ نے اس کے معنی پرپوزیشن با کو استعمال کیا تو وہ آپ کا ٹرانسٹریف ورب ہو گیا تو یعنی یہ بھی آپ کو پسچے لے گا اچھا کسی انٹرانسٹریف ورب کو ٹرانسٹریف کرنے کے لیے پرپوزیشن استعمال ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی چند افعال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ پرپوزیشن کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں وہ مفہوم ہی ان میں جو تبدیلی آتی ہے وہ پرپوزیشن کے ذریعے سے ہی آتی ہے تو اب ساتھ ساتھ ایکزمپل بھی کرتے رہے دیکھیں قرآن مجید میں آیا زہب اللہ کیا درجمہ کریں گے آپ اس کا اللہ گیا نہیں یعنی ابھی تک اس کے حوالے سے درجمہ یہی بنت ہے نا زہب اللہ اللہ گیا لیکن آپ دیکھیں گے آگے الفاظ ہیں بی نوری ہم زہب اللہ بی نوری ہم جی آپ کیا درجمہ کریں گے اللہ ان کی روشنی لے گیا اللہ اللہ نے ان کی روشنی کو جو ہے وہ سلف کرے اور یہ دیکھیں پرپوزیشن کس کے ساتھ لگ رہی ہے اس مفہول کے ساتھ لگ رہی ہے نہیں فیل کے ساتھ نہیں مفہول کے ساتھ لگے گی نا یعنی دیکھیں آپ کیا کہتے ہیں please look into the matter look into the matter اب object سے پہلے لگا رہے ہیں نا تو object سے پہلے لگے گی اور ظاہر بات ہے حروفیں جا رہا اور حروفیں جا رہا کا اپنا ایک کام ہے کہ یہ اسم سے پہلے آ کر اسم کو حالتیں جرمے لے جاتے ہیں تو اگر یہ با نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا یہ مفہول کے طور پر آتا تو یہ بنتا نورا ہم ان کا نور ان کی روشنی لیکن با کی وجہ سے یہ جو ہے نوری ہم جرمے چلا گیا تو ظاہباللہ بی نوری ہم اللہ ان کی روشنی لے گیا اچھا اب ایسے جملوں کا انیلسز آپ کس طرح کریں گے ظاہبا فیل اللہ فائل با جار نوری ہم مزا مزا مل کے مجرور جار اور مجرور مل کے اور جار اور مجرور مل کے ہم یہ پہلے ہی کل کر چکے ہیں کہ یہ متعلقیں فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے فیل کے متعلق کر دیں جو سمپل آسان طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوری ہم جو ہے یہ یہ یہاں پر جر میں ہے لیکن چونکہ یہ اس کا مفہول ہے مفہول ہے لہذا یہ محل کے ادبار سے منصوب ہے یعنی ظاہرا یہ ظاہر میں تو مجرور ہے ظاہرا مجرور ہے لیکن یہ محل کے ادبار سے منصوب ہے تو اس لئے میں بتایا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے سمپلی چونکہ ہم نے کل کنسپٹ پکا کیا کہ جار مجرور مطالق ہوتے ہیں فیل کے تو آپ اسے سمپلی مطالق کر لیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی انشاءال طرح جو جو آگے جائیں گے تو بات پکی ہو جائے ایک فیل اور آپ کے سامنے رکھا ہوں نزلہ کے کیا معنی نزلہ نازل ہونا نازل ہونا اترنا ٹھیک ہے تو اس کے مسدری معنی اترنا اچھا نزلہ کے ساتھ جب باقی پریپسیشن استعمال ہوتی ہے اب یہ دوسری ایگزیمپل بھی باقی پریپسیشن کی آگئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریپسیشن صرف باقی استعمال ہوگی ایگزیمپل دوسری آپ کے سامنے باقی آگئے تو نزلہ بھی جب آئے گا تو اس کے معنی اترنا نہیں ہوں گے اب ہوں گے اتارنا اب دیکھیں اترنا ایک انٹرانسٹی ورب تھا پھر لازم تھا یعنی میں کہتا ہوں کہ میں گاڑی سے اترا ٹھیک ہے میں نے زید کو گاڑی سے اتارا تو ضائعہ بات اب اتارنے کے لئے مجھے نزلہ کے ساتھ باقی پریپوزیشن جو استعمال کریں ایک اگزمپل سامنے رکھتا ہوں نزلہ وہ اترا اروح الامین اروح الامین کس کا لگا جبریل علیہ السلام کا تو کیا کہیں گے جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اترے لیکن اگر میں کہوں نزل بھی اب کیا تجمع ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اتارا یعنی نازل کیا اور ہاں کی زمین تو کس طرح جا رہی ہے قرآن مجید کی یعنی قرآن مجید کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نازل تو نزل اب اروح الامین تو یہ معنی فرق آپ دیکھیں گے وہ پیپوزیشن کی وجہ سے آگئے ختمہ کے کیا معنی ختمہ ختم قرآن کیا ہوتا ہے مہر لگاتے قرآن کو ختم کرنا ختمہ کے سمپل معنی کیا ختم کرنا مکمل کرنا ٹھیک ہے لیکن وہ جو آپ مہر لگانا والا کہہ رہے نا وہ خالی ختمہ کے معنی نہیں ہے بلکہ ختمہ کے ساتھ آپ الہ کی پریپرشن استعمال کریں گے تو اب اس کے معنی بنیں گے مہر لگانا ٹھیک ہے پھر مزید دیکھیں دیکھٹری آپ کو مزید کنفرم کرے گی کہ ختمہ کے معنی بھی مہر لگانا ہو سکتے یہ دیکھٹری پھر آپ کو بتائے گی پریپوزشن کے ساتھ استعمال ہو تو بھی یہ معنی تو بھی یہ چیزیں دیٹیل سے ہی ختم کرنا ختم کرنا ختم القرآن کی اس کے ختم اللہ اس کے ختم اللہ اللہ نے ختم کر دیا ٹھیک ہے اللہ اب اللہ کی پریپوزشن استعمال ہوگی لہٰذا اب جو اس کے معنی ہیں وہ آپ کریں گے مہر لگانا کہ ختم اللہ علا قلوب ہم اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی و علا سمئ ہم دیکھیں ساتھ اسے جڑیں اور ان کی سمات پر تو ختم اللہ علا قلوب ہم و علا سمئ ہم پھر آگے ایک آپ کو وقت ملے گا پھر آئے گا و علا اب سار ہم غشا و اب یہ پورا جملہ الگ سے ہے و علا اب سار ہم غشا و اور ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ہے یعنی علا اب سار ہم کو اس کے سار نہیں چھوڑیں گے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کی سمار پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی پھر وہ خالی رہے گا اس خالی کو نہیں یہی تو چیزیں ہیں یہ وقف آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے نا مصم میں آپ دیکھیں وَعْلَاب سَارِهِم وَشَابَتُن پھر وَقْفُوگا وَلَهُمْ عَزَابٌ عظیم ٹھیک ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے امارا کے کیا معنی ہوتے ہیں جی حکم دینا امارا کے معنی اس نے حکم دیا میں کہتا ہوں امارا ربی میرے رب نے حکم دیا میرے رب نے مجھے حکم دیا جی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہاں جی بتائیں اب مفول کی ضرورت ہے نا مفول لگائیں میرے رب نے مجھے حکم دیا آپ سے مفول چاہیے یہاں پر ہمارا امارا نی امارا نی اس نے مجھے حکم دیا اب اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں ربی امارا نی ربی میرے رب نے مجھے حکم دیا اچھا اب یہ امارا ایسا فیل ہے جو ایک مفول میں بات پوری نہیں کر رہا ہے یہ دو مفول جاتا ہے یہاں پر دیکھیں بھی بات دوری ہے کیا حکم دیا بھئی کس چیز کا حکم دیا اب وہ جس چیز کا حکم دیا جائے گا وہ پرپوزیون کے ساتھ استعمال ہوگا یعنی وہ دوسرا مفول ہے نا ایک تو میرے رب نے مجھے حکم دیا میں پہلا مفول ہوں یہ دوسرا مفول ہے اب وہ دوسرا مفول ہے باقی پرپوزیون کے ساتھ استعمال ہوگا میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا اب دیکھیں یہ میں نے آپ کو سکتا جب حروف جارہ پڑھایا تھے تو بتایا تھا کہ ان حروف جارہ کا اپنا ایک مفہوم ہے اپنے ایک ان کے معنی ہیں لیکن جب آپ ان کو اپنے اصل معنی میں استعمال ہوتا نہ پائیں تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ پیپوزیشن ہے اب دیکھیں نا باہ کے معنی ہم نے کیا کیا تھے کے ساتھ تو اب اس کا لفظی ترجمہ ہوئی کرنا جائیں تو بتایا تھا ترجمہ بنے گا کوئی کہ امرانی ربی میرے رب نے مجھے حکم دیا بسالاتی نماز کے ساتھ مفہوم نہیں بنا تو اصل میں یہ بات جو ہے یہ اس مفہول پہ دوسرے مفہول پہ لگتا ہے جس چیز کا حکم دیا جائے اس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ اکثر وہ جملہ سنتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِهِ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے تو جس چیز کا حکم دیا جائے وہ باقی ریپوزیجن کے ساتھ استعمال کلیر ہوگی جو اس کے بعد دیکھیں ایک برب ہے آگے پڑھیں گے آپ تابع چیزیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے لا رہا ہوں دیکھیں امرہ میں آپ کے پاس تین حروف ہیں اور تینوں حروف جو ہیں وہ حرکت کے ساتھ ہیں لیکن انشاءاللہ جب آپ آگے جائیں گے تو ایک برب آپ کے سامنے آئے گا تابع ایک برب آپ کے سامنے آئے گا کالا تو ان میں بھی دیکھیں آپ کو تین حروف نظر آ رہے ہیں لیکن درمیان والا حرف جو ہے بغیر کسی حرکت کے ہے تو اب وہ حرکت کہاں گئی یہ کیا تبدیلی ہے یہ کیسے ہے یہ ابھی بہت سفر جو ہے ہم نے تیہ کرنا ہے لیکن تابع یہ بنیادی معنی ہوتے ہیں لوٹنا رجوع کرنا ٹھیک ہے تابع تابع جو ہے یہ دو پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے الہ اور یہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جسے آپ کے سامنے آئے تھا to look for کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے after کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے into کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے مختلف پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے مختلف مانہ دے رہا ہے تو تابع کا ورب اگر الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی بندے کا توبہ کرنا ٹھیک ہے توبو اللہ اللہ سے معافی مانگو اللہ کی طرف رجوع کرو تو توبہ جب الہ کے ساتھ آئے گا تو بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا اور جب تابہ کا فیل اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس وقت مانا ہوں گے اللہ کا بندے کی طرف متوجہ ہونا یعنی اللہ کا بندے کی توبہ کو قبول کر لے کیوں گا اب دیکھیں الہ اور اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ فرق پڑ رہا ہے بنیادی مانا وہی لوٹنا کے ہی ہے یعنی بندے نے گناہ کیا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس نے معافی مانگی رجوع کیا ٹھیک ہے وہ واپس اللہ کی طرف آیا اب اللہ نے جب اسے معاف کر دیا تو اللہ بھی تو اس کی طرف اللہ نے اس کی طرف توجہ کی اللہ اس کی طرف متوجہ ہوا اللہ اس کی طرف اللہ نے اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا آپ کہہ لیں کہہ سکتے ہیں تو اس وقت پھر اللہ کی پریپوزیشن جو ہے تو یہ آپ کو پریپوزیشن جو ہے یہ بتائیں گی کہ یہ فیل اب کس معنی میں استعمال ہوئے اسی طرح آپ دیکھیں ایک فیل اور ہے رغیبہ رغیبہ کے معنی ہوتے ہیں خواہش مند ہونا ٹھیک رغیبہ جب ان کی پریپوسیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں ایراز کرنا اب دیکھیں بلکل ہی معنی بدل گئے رغیبہ کے معنی ہے خواہش مند ہونا آرزو کرنا لیکن رغیبہ ان کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے ایراز کرنا مو موڑنا تو حدیث وہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ آپ سے اس میں فرمایا کہ من رغیبہ ان سنتی جس نے میری سنت سے ایراز کیا جس نے میری سنت سے مو موڑا فلیسہ مندی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہوگی ٹھیک ہے تو براہی با کے ساتھ ان کی پریفکشن جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پلے ہو گئے جو یہ اب جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹھوٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو بتانے پر آپ کا مطالعہ اب یہ چند واضح آپ کے اگر ذہن میں آگے بیٹھ گئے ہیں تو آپ ان کو نوٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جون جون آگے چلیں گے آپ کو پتہ جلے گا اچھا چاہیے برگ جو ہے اس پر پوزشن کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں یعنی آپ کا مطالعہ اور ڈکسوری جو ہے آپ کی مددگار سابقی ہے ایک بات جو اگلی میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس جملے کوئی دیکھ لیں امارا ربی امارا فیل اور ربی کیا ہے فائل فائل ہے نا میرے رب نے حکم دیا یہی تجمعہ کیا نا آپ نے لیکن یہ ربی ہے یہ سنگل ورڈ نہیں ہے مفرد نہیں ہے بلکہ یہ مرکب ہے کل تک ہم نے جتنی بھی اگزمپل کی تھی جملہ فیلیہ میں فائل یا مفہول وہ مفرد کی اگزمپل کی تھی ہم نے کسی بھی مرکب کو فائل یا مفہول کے طور پر استعمال نہیں کیا لیکن آج میں نے کچھ اگزمپلز یہ آپ کو ایسی دی ہیں جس میں فائل یا مفہول جیسے زہاب اللہ بی نوریہم وہاں پر مفہول تھا وہ وہ مرکب کے طور پر استعمال ہوئے آپ نے کہا مزہاب مزہاب علیہ بلکہ وہ مجرور بنایا تو اب ہم ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں یہ جملہ فیلیہ میں ہمارا جو فائل ہے یا مفہول ہے وہ ہمیشہ مفرد نہیں ہوں گے وہ مرکب کی ضرورت میں بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ مرکب کی ضرورت میں بھی آ سکتے ہیں تو ٹوپک کی ہیڈنگ جو ہے وہ دے لے اس پہ آج ہم یہ کریں گے کہ اپنے جو مرکبات ہیں ان کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملا تو جملوں میں استعمال کریں گے ورنہ کل انشاءاللہ جملے جو ہیں وہ مکمل کریں گے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب اسم پڑھنا شروع کیا تھا تو ایک فارمولا ہمارے سامنے آیا تھا کہ مفرد اور مفرد جب ملتے ہیں تو کیا بنتے ہیں مرکب بنتے ہیں ٹھیک ہے اور مرکب کی کتنی اقسام ہیں دو اقسام ہیں ایک ہوتا ہے مرکب ناکس اور ایک ہوتا ہے مرکب تام ٹھیک ہو گیا اچھا مرکب تام کو ہم نے کیا کہا تھا جملہ جو مرکب ناکس تھے آپ کے ان کی ہم نے کتنی اقسام پڑھی چار پہلی قسم تھی ہماری مرکب توصیفی مرکب توصیفی دوسری قسم ہم نے پڑھی تھی مرکب اشاری آپ بھول گئے ترطیب لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے کس ترطیب صاحب کو پڑھائے تھے دوسری ترقی پڑھی تھی مرکب ناکس کی مرکب اشاری تیسری پڑھی تھی مرکب اضافی اور چوتھی پڑھی تھی مرکب چاری اب یہ چار مرکبات ناکسہ جو ہیں ہمارے جملہ فیلیہ میں استعمال ہوں گے مرکب اجاری کو ہم جملہ فیلیہ میں استعمال کر چکے ہیں ہو چکے ہیں نا کس حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں مطالق مطالق کے فیل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں نا ٹھیک ہے تو اب رہ کے مرکب توصیفی مرکب اشاری اور مرکب اضافی یہ تینوں مرکبات آپ کے فائل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں مفول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں کلیر ہو گیا مرکب جاری ہمارا مطالق کے فیل بن چکے ہیں لیکن مرکب توصیفی مرکب اشاری مرکب اضافی یہ تین مرکبات ناکزہ ہمارے جملہ فیلیہ میں فائل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور مفول کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن یہ استعمال کب ہوں گے جب ہمیں یہ بنانے آئیں گے یہ مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے مرکب اشاری کس تھے کہتے ہیں یہ بنتا کیسے ہے مرکب اضافی کیا ہوتا ہے اور اس کو عربی میں کسٹر کیسے کیا جاتا ہے تو میں نے اسے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ چیزیں ریپیٹ آپ کے سامنے ہوں گی بار بار ریوائز ہوں گی تو انشاءاللہ پکی ہو جائیں گی اب زیادہ تازہ کر لیں آج ہم انہیں تازہ ہی کر لیتے ہیں کل انشاءاللہ انہیں جملوں میں استعمال کریں گے تو مرقب توصیفی کس مرقب ہو کہا جاتا ہے جی ایسا مرقب ناکز جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت ہو جس اسم کی صفت میان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں موصوف جس اسم کی صفت میان کی جائے وہ موصوف کہلاتا ہے عربی ترقیب میں اردو کی نسبت موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے تو مرقب توصیفی اصل میں موصوف اور صفت کا مجموع ہے اور مرقب توصیفی کیسے بنتا ہے اسم کے چاروں پہلو اراب جنس عدد غصت چاروں پہلووں میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے اس کے مطابق استعمال ہوتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں والادن آپ کا موصوف ہے اور اس کی صفت لانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے صالحن والادن صالحن ایک نیک لڑکا اگر آپ کا موصوف معارفہ ہو جاتا ہے الولادو تو صفت بھی اس صالحن ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کا موصوف مونس ہو جاتا ہے یعنی بنتن آ جاتا ہے تو صفت بھی مونس ہو جائے گی صالحن ہو جائے گی کسی طرح آپ اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور مرقب توصیفی میں اصل آپ کا موصوف ہوتا ہے اصل حضرت موصوف کو اصل ہے صفت تو اسے فالو کر رہی ہے اس کے بعد آئیں دوسرے مرقب شاری کی طرف مرقب ناکس مرقب اشاری کی طرف مرقب اشاری آپ کا ایسا مرقب ناکس ہے جس میں اسمہ اشارہ استعمال ہو بہت آسان ہے اس کو پہچاننا یعنی اردو ترکیب اور عربی ترکیب سے انگریز ترکیب بھی اس کے ساتھ ہی ملا لیں یعنی اشارہ اس میں اشارہ پہلے آتا ہے اور جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے ہم نے کہا تھا مشارو نلہ مشارو نلہ وہ اس کے بعد میں آتا ہے اور اس میں بھی مرقب اشاری کی طرف مطابقت ہوتی ہے ہم نے کہا تھا کہ اسمہ اشارہ جو کہ سارے کے سارے مارفہ ہیں لہذا مشارو نلہ کو بھی مارفہ ہونا چاہیے اور ظاہر بات ہے کسی اسم کی طرف اشارہ کر کے آپ بولیں گے نا تو کلم کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے ہازل کلم ہازل کلم یہ کلم اشارہ اور مشارو نلہ پہ ہوگے تیسے مرقب ناکس کی طرف آجائے مرقب اضافی مرقب اضافی کسے کہتے ہیں ایسا مرقب ناکس جس نے ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نصبت دی جائے جس اسم کو نصبت دی جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ نصبت دی جائے وہ مضاف علیہ کہلاتا ہے عربی ترکیب اردو ترکیب کے برعکس مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علیہ بعد میں آتا ہے مضاف پر نہ تو آپ علم نام داخل کرتے ہیں اور نہ ہی تنوین آتی ہے یعنی اس کا اعراب حلقہ ہوتا ہے اور اعراب حلقہ ہونے سے کیا مراد ہے اگر اسم میں تنوین آ رہی ہو اریجنلی تو تنوین ہٹا دیں گے اور مصنع اور جمع سال مذکر سے نون ہٹا دیں گے مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کتاب لفظ مضاف کے طور پر نانا چاہتے ہیں تو علیہ لام بھی نہیں لائیں گے تنوین بھی نہیں لائیں گے اور مضاف علیہ آپ کا ہمیشہ حالتیں جرم کتاب الوالدی لڑکے کی کتاب کلیر ہوگی جی؟ مرقب اضافی بن گیا چوتھا اور آخری مرقب ناکس مرقب جاری مرقب جاری کس مرقب کو کہتے ہیں؟ وہ مرقب ناکس جس میں حروف جارہ استعمال ہو یعنی جار مجھوز ان کا مرقب جو ہے وہ مرقب جاری کہلاتا ہے من البعیتی گھر سے اب آپ کا یہ مرقب جاری تو جملہ فیلیا میں متعلق ہو کر استعمال ہو چکے اب رہ گیا آپ کے مرقب توصیفی مرقب شاری مرقب اضافی ان تینوں مرقبات کو میں نے آج ریوائز کر دی آپ کے سامنے آپ نے مزید ان پر تھوڑی برکنگ کرنی ہے دیکھ کے آئیے گا تاکہ انہی مرقبات کو کل ہم فائل کے طور پہ یا مفہول کے طور پہ استعمال کرسے ٹھیک ہے اور یہ مرقب تام یہ ایک پچر آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور مرقب تام میں دیکھیں جملہ کیا ہمارا اور جملے کی کتنی قسمیں ہیں دو کون کون سی جملہ اسمیاں اور جملہ فیلیا اسمیاں ہم کر چکے ہیں مبتدہ خبر کا مشموع ہے اور فیلیا وہ الحمدلہ ہم کر رہے ہیں اور تقریبا کر چکے ہیں اور ہم اس لیے لگا رہے ہیں زیادہ کہ سارے کونسٹس میں آپ کو فیل ماضی پڑھاتے ہوئے دے رہا ہوں جب ہم فیل مزارے پڑھیں گے تو میں بالکل تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ صرف فیل چینج ہوگا اس میں اور کچھ چینج نہیں ہوگا باقی سارے رولزیں ہی ہوں گے جملہ فیلی کے قواہ فائل وفہول کس حیثے سے آئیں گے سب چیزیں مہینگی صرف فیل چینج ہو جائے گا ماضی آپ نے پڑھ لیا مزارے آپ پڑھ لیں گے تو ورک چینج ہوگا تو ہم وہ ایک دن میں مزارے کر لیں گے اس لیے یہ جو آپ وقت لگا رہے ہیں سارے کونسٹس میں آپ کو ماضی کے ساتھ یہاں پر دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے کونسٹس یہاں پر کلیر ہو جائیں پکے ہو جائیں اور آگے آپ کو مشکل پیش دیں دیکھیں یہ تو میں نے سب کی بنیادی آپ کے لئے عرابی حالت یہاں پر منشن کی ہے حالت رفا لیکن یہ نصر میں بھی جا سکتا ہے آپ دیکھیں یہ فائل ہوگا تو رفا میں ہوگا مبھول ہوگا تو نصر میں چلا جائے گا حاضر کلمہ یہ رفا میں ہے لیکن یہ نصر میں بھی جا سکتا ہے یہ جرمے بھی جا سکتا ہے یہ نصر میں جائے گا تو حاضر کلمہ بن جائے گا پھر یہ مرقب اضافی جو کتاب الولادی یہ اس وقت رفا میں ہے کتاب لیکن جب یہ نصر میں جائے گا تو کتابہ ہو جائے گا تو وہ مرکب توصیفی میں اصل موصوف ہے مرکب اشاری میں اصل مشارعن علیہ جس کی طرح ہم نے اشارہ کرنا ہے اور مرکب اضافی میں اصل مضاف ہے ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ کل ہم جملے کریں گے اور کل ہی انشاءاللہ ہم ایک حدیث grammatically پوری کریں گے انشاءاللہ اور وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا بوٹ پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا دکھوں گا آپ اس کے ایک ایک لفظ اس کو الحمدللہ سمجھ رہے ہوں گے اس کا انیلسز کر رہے ہوں گے اور پورے شعور کے ساتھ اسے انشاءاللہ ہم یاد بھی کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت جو ہے وہ نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیرکا و توبولی موسیقا موسیقا موسیقا